بیجے پی کا نعرہ تھا کالا دھن لائیں گے جن کا کالا دھن پکڑا جائے گا ان کو بیجے پی میں لائیں گے بیجے پی سیک کو سمرتن دلوائیں گے اور ان کے برشتا چار کے مخلص میں بند کرائیں گے یہی نعرہ بن گیا مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت حرش ہو رہا ہے کہ اب ہم ریزوننس کوٹا کو لے کر آ رہے ہیں آپ کے شہر سرسا میں اب آپ کے بچے کو اپنے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے آپ سے دون ہی جانا ہوگا آپ کو بس جانا ہوگا کھرکا ستھت رپی سینئر سیکنری سکول کے پرانگن میں جہاں پر ریزوننس کوٹا کی فیکلٹی آپ کے بچے کو ٹرین کرے گی بھوششے کے ڈاکٹر اور انجینئر بننے میں سبھی پرمک پرکشہ ہیں جیسے جی مین جی ایڈوانس نیٹ یو جی ایمز انٹرنیشنل اولمپیاد نٹی ایسی کی وی پی وائے سی اے سی ایس سی اے میں کلٹ ریزوننس نے گھڑوٹا اور ماترہ دونوں میں اچھے پرینام دے کر خود کے لیے ایک نام بنایا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ دبوالی روڈس تر آر پی سینئر سیکنری سکول وزٹ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں نیچے دے گئے نمبر پر اب ہوں گے سپنے ساکار دھنے واد اس کے کالے دن کو دوڑا کرائیں گے سپید کرائیں گے اور پردیش کو برسطا چاروں سے مکتد رہیں گے نیا یہ برسطا چار کا نیا موڈل لگ لگتا ہے مگر پرسطا چار کے آدھار پر سمجھوتا ہوا پردیش کو لوٹنے کے آدھار پر سمجھوتا ہوا آپس میں مہکمیں ایسے باتے بیجے پی نے جے جے پی نے سراف کا مہکمہ اس کو ایک سائز کا اس کو مائننگ کا مہکمہ کس کو اس طریقے سے دونوں ڈبل انجن سے پردیش کو برسطا چاروں کے ماملے میں لوٹنے لگ رہے ہیں اور پردیش کو لوٹنے کا یہ فیصلہ تھا اور یہ ہم کہیں تو ہماری بات مت ماننا ہم تو لڑا ہی لڑ رہے ہیں ان سے لیکن انہی کے بیدھائی کو کے بیان آئے ان کا ایک بیدھائی کا احسار تاتا گوتب نارنون سے ان کا بیان آیا بلا کھوپر پڑ گیا بلا کھوپر ایک لائی جیمنے لگ رہا ہے بلا ایک لائی جیم گیا لیکن لوگوں کا تو نقصان ہے برسطا چار کے آدھار پر سمجھوکا ہوا پھلا برسطا چار آج پردیش کو اور میں ایک بات اور آپ کو آج یہ تاؤنی دلتا ہوں جنہوں نے لیتی بیجے پی کے خلاف رچن چوٹالا نے لیکن جا کے دے دیا سمرتھن انہوں نے تو پھر بھی پانچ گھنٹے لگائے سمرتھن دینے میں پہلے اچانہ میں پوچھا جب نتیجہ آئے الیکسن کا دو جاروں پیس میں جس کو سمرتھن دیں لوگوں نے کہا کسے کو دے دینا لیکن بیجے پی کو مت دینا بیجے پی خلاف ہوت دے رکھے پھر جیند آئے جیند کا جو ایکیابن سو پینشن دے گا اس کو سمرتھن دیں گے اور دلی پھوچھ کے بیجے پی کو سمرتھن دیں گے انہیں تو پانچ گھنٹے لگائے اچانہ سے جیند کرتے ہیں اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں اشواز کے ذات کہ اگر یہ ابھی سنگھ کو اگر مک جاتی نا ان کو یہ پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے بیجے پی کو سمرتھن دیں گے یہ سمجھنے کی بات یہ پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے کیا کارن ہے آج انہیں لوگ پارٹی کو بھی آک منتھن کرنا پڑے گا کیا کارن ہے یہ پارٹی ایک سیٹ پہ آکنے کا آج سمٹ بھی یہ پارٹی دوزار چودہ میں بھی اس پارٹی کی انیس سیٹ آئی تھی چودہ میں اور گانگریس پارٹی کی سترہ سیٹ ان کی زیادہ تھی چودہ میں وپکس نتہ وپکس کے روح میں ان کو موقع ملا مگر تھا تو نتہ وپکس مگر یہ بھول گئے کہ یہ وپکس کس کا کیوں ایک پہ آگئے میں بتاتا ہوں کیوں آگئے پانچ سال تک چودہ سے انیس تک نشانے پہ اٹھا صاحب اور میں آپ وپکس نتہ وپکس آپ کو نشانے پہ رکھنا چاہیے تھا خطر صاحب اس سرکار کو مگر ہر بیان اٹھا صاحب کے خلاف ہر بیان میرے خلاف ہم تو وپکس مہتے لڑا ہی لڑے تھے ان سے مگر آپ میں یہی کارن تھا کہ کانگریس پارٹی کتیس پہ پہنچ گئی اور یہ ایک پہ آگئے تو یہ آج یہ سوچ نہیں جی دروس ہے یہ بی جے پی کے ساتھ مل کے کچھ نورہ کچھ نہیں کریں گے جے جے پی جیسے بھی کریں گے اور انیلو جیسے بھی کریں گے یہ پھر آپ کے بیچ میں آئیں گے ان کا سمجھوتا ہوگا ہے جے جے پی پارٹی باروں کا بی جے پی کے ساتھ ایک اور سمجھوتا ہوگا ہے ان کا سمجھوتا توڑنے کا سمجھوتا ہوگا یہ بھی میں آج آپ کو بتانے آ رہا ہوں ان کا سمجھوتا توڑنے کا سمجھوتا ہو چکا ہے ہریانہ کو لوٹنے کے لیے ساجی شٹ شڑین تر رچ جائیں گی سمجھوتا توڑ کے آئیں گے اور آپ کے بیچ میں پھر کہیں گے کہ بی جے پی کو درو جمنا پار اس بار یہ آپ پر بی جے پی کہیں گے بی جے پی کو درو جمنا پار تو بھائی ان کو ہی اٹھا کے جل دینا جمنا پار یہ میں آج آپ کے بیچ میں کہیں آیا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تمت نیتی اور نیت مجھے یاد ہے میں جب چناؤ لڑ رہا تھا لو رہو تک لوگ سبا کا ہی کہ ایک طرف پردہان منتری پانچ وار آئے پچھلے رہو تک لوگ سبا چناؤں میں خطر صاحب وہیں بیٹھے رہے سارت پردیش کا سامدام دنڈویت کا پریوک کیا گیا مجھے لوگ سبا میں پہنچنے سے روکنے کے لیے لیکن جو بپکش کی پارٹی تھی یہ انہیں لوگ اور جے جے پی انہوں نے کس طرح کیوں انہوں نے پوری طرح سے مدد وہاں پہ جو بیجے پی کے امیدوار شرماؤں کے قرآنے پانچیا تو یہ جو بپکش میں لے کر اور بیجے پی سے ساٹھ ڈاٹ کر کے چلیں یہ ایسے لوگوں پہ وشواست نہیں کرنا یہ میں آپ سے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بیچ پہ پھر آ سکتے ہیں جنتہ سے جو بشواز گھار جنہوں نے کیا ہے سرسا میں نو سیٹ ہیں سرسا لوگ سوان کانگریس میں دو ہیں بر بیجے پی کی ایک آپ نے بپکش کی سیٹ دی تھی یہاں سے اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیتے تھے یہ سیٹ اگر آ جاتی تو بیجے پی کی دوبارہ سرکار نہیں اگر جے جے پی جتنی ووٹ لے کے گئی ہے سیٹ کو دس لی جمنا پار کے نام سے جمنا پار کر لیکن جتنی ووٹ جے پی لے کے گئی ہے اگر وہ ووٹ پچھنی وار ہوتا صاحب کے نیتیت میں کانگریس پارٹی کو مل جاتی تو کانگریس کی اکسٹھ سیٹ تھی اکسٹھ سیٹ آتے کانگریس پارٹی اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں بیجے پی نے ساجے شریعتر کر کے اور جو ہے تو وہی ایک جوزی چھوٹو رام ایک بات کہتے تھے کہ یہ دھولے کسان دو کام سیکھ لے بولنا سیکھ لے اور اپنے کو پہچان لے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں اپنے کھٹر سرکار بھی دیکھتی اور اپنے اٹھا سرکار بھی دیکھتی آپ نے اپنے پیراہ کی آپ کو پہچان ہوگی کی نہیں ہوگی میں یہ آپ سے پوچھنا جائے اپنا پچان گیا کہ نہیں پچان گیا نہیں بتاؤ کون کون پچان گیا بتاؤ اپنا کون پچان گیا تو وہی آپ کو اپنے پیراہ کی پہچان بکنی ہے جاہے جاہے